جنابِ کاری غلام فرید فریدی صاحب حضور کی بارگاہ میں اپنی نوکنی پیش فرما رہے تھے میں اب وہ پیغام دینے لگا ہوں جو ہم سبی ہمیشہ ہی دیتے ہیں اور پیر بھائی صدی احمد اور ان کے تمام پیر بھائیوں نے مل کے جو محفلِ پاک سجا کے جو پیغام دینا مقصود ہے جو ہمارا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی چوتھا مصرہ دیکھئے گا کہ ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی ہر دور پر محیط ہے رحمت حضور کی ایک فیضِ جاریہ ہے نبوت حضور کی اور دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی ہاں ہاں دنیا انہیں ملے جنہیں دنیا کی ہو طلب اپنے لیے بہت ہے محبت حضور کی کائنات کی تمام نعمتِ قربان ہیں محبتِ مصطفیٰ کی نعمت پر اور پھر یہ کہہ دیتا ہوں کہ مفلی سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی اس قدر مل گیا جگ مگائے نہ کیوں میرا عقصِ درو ایک پتھر کو آئی نہ گھر مل گیا ہاں ہاں جگ مگائے نہ کیوں میرا عقصِ درو ایک پتھر کو آئی نہ گھر مل گیا اور ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کہ آئیے کم ہے کہ میں ان سے مرسوب ہوں سرحدِ حشر تک جاؤ گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سبر مل گیا ہاں ہاں سرحدِ حشر تک جاؤ گا بے دھڑک سرحدِ حشر تک جاؤ گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سبر مل گیا اور ذہن بے رنگ تھا ساس بے روپ تھی روح پر معصیت کی کڑی دوب تھی اور ان کی چشمیں غنی رون کے جاں بنی چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا ہاں ہاں چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا اور جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم ہاں ہاں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم کیونکہ غم سبی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں اور اپنی آگوش میں لے لیتا ہے جب آپ کا کرم تو زندگی کے سبی انداز بدل جاتے ہیں جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم بن گیا دل مزفر چراغِ حرم دل شکستہ میرا ہے تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم جب سے مہما ہوئے آگ کا دل میں دل مرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہما ہوئے آگ کا دل میں دل مرا بن گیا ہے مدینہ آپ سارے مدینے عردی عاشق بیٹھے ہیں ایک باری سجاد کھڑا کر کے زونر بولو سبحان اللہ اللہ تونو مدینہ لاجے ایک باری فیر بولو سبحان اللہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاہتوں محبتوں کا سلام لیے اب میں داوتے خطاب دیتا ہوں خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد فریدی صاحب سے ملتمیص اور ملتجی ہوں کے تشریف لائیں اور ہم سب کو حضور کی محبت بھری گفتگو سے نوازیں آپ حضرات محبت کے ساتھ استقبال فرمائے نعرہ تکبیر جیندر و آشکو نعرہ تکبیر دومیات چاہ کے سیندہ زور لاکے نعرہ رسالت کیا بات ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ محمد چار یار آجی خاجہ کتب فرید حق فرید ہاتھ اٹھا کے حق فرید حق فرید تسیسارہ رل کے بولو حق فرید حق فرید حق فرید حق فرید آستان آلیہ فرید پر شریف طبیب القلوب حضرت خاجہ پیر سنائے محمد چشتی صاحب محب نبی حضرت خاجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب چناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سرفراز احمد فرید صاحب